موسیقی موسیقی زیانت کا سمید جتنی جتنی رسول اللہ کا حالت چاہیے اجیو 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 بلال صلوات کریں گے موسیقی 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 والعلوم القاضمیٰ والحجج الرزمیٰ والجود التقریہ والعقابت اللقمیٰ والعہبت الاسکرکیٰ والغیبت الالہیٰ سلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم محمد علیہ وسلم السلام علیہ وسلم سید اسم اللہ فی الوجود والمکت دائرت الوجود صاحب ببائل حمد والمقام المحمود امید زہرائی محمد امید عبادو فقد اللہ حسن علیہ السلام تسنی حلقا امہ فی دراستن پیت وقت رہو قینا سلام اچھی عباس بنادتا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سارے جانتے ہیں یہ دیوٹی جنس ہے کہ جنٹا گنٹا پڑھن گانا ازاکرم نہیں ہوں کہ جنٹا گنٹا پڑھن گانا خیتاب ہوں کسی دور میں ہم جان رہتے ہیں کہ میں پھر منصوب ہوتی ہے خاتم المسطلی میں سے اور کر دیں کیوں ذکر کھلے پر اسی بارے تصورت ہوتا تکور میں ٹھنگ ہوتا ہے اور جس کے نام پہ پروگرم بکھا نہیں ہوتا نہ اس سے سلام ہوا نہ کوئی الیکسر ہے سب نے مجلس کا پوسٹر پڑھا ہوا کہ رشان میں میں نے منوانہ نہیں انجھے پڑھنا ہوتا ہے اگر مزاج پڑھنا ہوتا ہے اگر مزاج پڑھنا ہو گیا تو اپنی اوقات کے مطابق بتاؤں گا حسن کا قاسم کی صدرت کمائے بارے سارے بن punched نہیں مجھے کیسی مجھے zg اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم نہیں پہنچے ہم نہیں پہنچے یہ تجھے جگھانے کے لئے میرا مزاج ہے ہم ایسے بختبوتیاں کرتا ہوں چونکہ بات میں نے بختبوتشل کرنی غلام زادے کے ساتھ ہم لوٹا بات کے پاس آ فرکار کو علی کے حسن نے مجھے غلام زادہ کہا باپ اسی سوکر پہ اترکے کہتے ہیں ایمان سے بتا باپ یہی کہا غلام اس نے کہا ہی میرے موں پہ اور نے کہا ہی پتر پہوٹے کسان کا حسن سے لکھوا کے لئے آئے کہ توں غلام زادہ ہے اس نے کہا پہ ایک تو اس نے میرے موں پہ کہا اوپر سے لکھوا کے لئے آئے اس نے کہا میرے پتر ترے اپر 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 سارا ہی بہتا ہے باپ سکر گیا سامنے پہ میں جلسہ رہا اور پھر کوئی سامنے پہ سکر گیا ایمانی باپ اسی سارا ہی بہتا ہے تو لکھوا کے لئے آئے تو لکھوا لے گا میرا تھم بن جائے گا اس نے کہا ٹھیک یہ بازار میں آیا حسن گھان یہ گھر گیا حسن گلی میں یہ گلی میں آیا حسن بازار یہ بازار آیا حسن گھان یہ کھار آیا حسن نانے کی قبر پہ اب آخری مندے تک اب یہ چلتا رہا ہے روتا رہا ہے کاغذ کلم اس کے ہاتھ میں حسن نانے کی مدار پہ مسکرار ہے اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے لے نانا اب راضی ہے کل کلم کا ہاتھ دیا نہیں تھا آج خود لے گیا اللہ 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 میں کہیں ہوں سی نہیں کہ وہ جمعہ پڑوں اور بتاؤں اپنی عقاد امتابت پہلے حسن کیا پھر حسن کا قسم کیا فقیر شان کا دربار ہے اور امری آس نے کہا کہ مجھے حکم دے حسن کو ابھی قتل کر دے میں حرفوں کا جمعہ دار کو عمری کے شاہد بھییا میں حرفوں کا عمری پڑھ کے جلد جام میں میرے پاس آنے کے لیے بیزا نہیں لکھتا امری آس نے کہا میرے شام حکم دے میں حسن کو قتل جانے حسن نے امری آس کی طرف دیکھا اب جو بندہ سمجھ کے بولے گا اللہ جانے لے بورے جوان ہو جاؤں اور میں تجھے دکھاؤں کہ حسن دربار میں انہی بنا کیسے حسن نے امری آس کو دیکھا اور کہا تسنی ہا جاتا امہو فی دراسہ دل بہتے قتلہ ہو امہو اور چب مجھے قتل کرے گا اس کو قتل نہیں کیا جسے مر کی خوابگا میں دیکھا قتل نہیں کیا جسے مر کیا جوان ہو جا آپ کو قتل نہیں کیا جسے مر کیا جا آپ کو قتل نہیں کیا جا جسے خواب کرنے دیکھا اوے میں جنگا کہوں بخیدی مہتر ہو احسان بھئی آزرا جانتا میں نے جب دھولا پڑا اتنی دیکھنا میں زمین کے ساتھ پتہ نہیں کہا یہ تو جانتا جیسا صدق ہو بابا جانتی پیسا بہت فقیر شان کا دروار حسن سردار کھڑے ہیں فقیر شان فقیر شان جانتے نہیں میں کس حسن سردار بیتا ہوں یہی ہے کا صدقہ صدقہ بیتر لگ بابے باب بیتو توحید و علی علی نے شان بھی گا گا جب کعبی کا صدق بڑھتا ہے اس میں سے جو توحید کا موتی نکلتا ہے وہی تو میرا بابا علی بابا علی بابا علی بینہ ہاتھ بلند کر کے جینا نعرہ لوی مہور زادہ کو دلہ محبت ہوگی نعرہ ہے نعری نعری سمجھ ملکی چنر کچھ کو یاد دہانی کروا دیں اور پھر موضوع پہ آمکہ ادھر حسن دربار میں ادھر موچی جھوٹی دیکھا آگیا موچی نے جھوٹی رکھی فقیر شان کرنا پر شان کا خیلال لیکھا آگیا کرنا پر شان کا خیلال لیکھا آگیا ہے حسن نے قبول کر دیا خلاج ہم کہیں گے اس کے بابا نے تباک کی تھی حسن نے قبول کر دیتی اگر حسن لے گا نہیں ہم کہیں گے کیسا سوئی تھی موچی نے جھوٹی حسن کے درمہ میں رکھی فقیر شان کا فقیر موقع خلاج لے گیا ہے حسن نے نہ یہ کہا لے جا نہ یہ کہا لیتا نہیں حسن نے کہا تو جھوٹی پاؤں میں کائنا دے تو خلاج زمین پر رکھ لے سلام محمد وارے محمد فقیر شان کا فقیر پاؤں میں خلاج زمین پر رکھا اور فقیر شان کہتا ہے حسن میں ہندہ کا بیٹا ہوں حسن اس کو رائے اور موچی سے کہا آپ کی جھوٹی سی کے لائے ہیں شان کا خلاج پھولے میں اور اس کو بتا کے میں فاتمہ کا بیٹا ہوں اور جو کامران جی میں پہنوں گے کیونے اپنے دائن میں تھوڑے بچے میں زیادہ آزر بھائی جان کا نام سنے فدل بن آمر نام ہے بادشاہ تاریخ کہتے ہیں وہ بولے ہیں جیتے بھائی نا بولے ہیں کہ حق بن ہے تو اتنا بولوں گا جتنا چونے ایک کار نہیں تو میں پڑھوں گا تیرہ مطلب میں جا رسید اس کا ایک بیٹا کا شکار کر دے روایت ہے دو ایک روایت ہے فدل بن آمر کا بیٹا بولے سے کل کے بڑھے ایک روایت ہے اپنے سپاہی میں ایک دیل چلایا اس کے بیٹے کے سنگھرے دکھا بیٹا نے شاہی دشتری روتے پیٹھتے ابنی آمر کے پاس حضور بیٹا بن گیا ابنی آمر کیا کہ ہم بھڑ گیا تو پریشان ہوں کی میرے دربانیوں میں نے کہا ترباری علمات تو کیا کہیں گے اس نے کہا ان کی حدیث سوئے سوئے کہ میرے کان پڑھ گئے الاللما بارزت الانبیاء سمجھے ہو سمجھے ہو سلام احمد اللہ کا ہمتے اس بات پر جو کہلے سلام ہے اس نے کہا میرے کان پڑھتے یہ کہتے ہیں علماء انبیاء کے بارش ترباری اللہ کو ملایا گیا جی زرکار بیٹا زمینہ کو مل گیا انہوں نے کہا آپ کو علم بنا سننے جائیں ہم کو یہ نہ لیں انہوں نے کہتا ہے بکوارس بند کا رئیش اللہ تھا رل peel ہم اور کوئی بیٹا کیا اس نے کہا تم نہیںگلے والری سرکار نہیں کر سکتے دالتا زندان میں ایک مزیر بڑا سیاں ہے ابن عامد اس نے کہا سرکار ساری سنوی کی مرجیں کے پیل پیٹا دیرا پھر نہیں زندہ ہونے میں نے سوئے اجدہ کا نبی ملپے زندہ کرتا ہے باکانہ امیر المومنی رنہ پہ فضل لے اور اللہ کی یہ قدیلت حاصل ہے وہ دونوں دنیا میں نہیں ہیں ابن عامد کہتا ہے میرا مسئلہ تو پھر حل نہ ہوا اس نے کہا سرکار تیری بات تو سنوی علی کا لال ہے بلی ہے میں حسن مجھے نزاز بنانا ہے کہ میں نے چند سپنے کہلی اس کا بلی ہے کہ حسن اگر حسن آ جائے تیرے بیٹے کی موت کی زندگی کی مہدوانت دیتا اچھا انہیں عامد کرتا ہے تین دن کھٹائے میں تیرے پاس حسن مولا کو دیا اور مجھے بیٹے کا زندہ چلا اس نے کہا سرکار حاضر بھائی جان سے مدینہ مہینہ جانے کا سرکر ہے مہینہ آنے کے سبر میں تین دن میں حسن کو آن سے لے ہو اس نے کہا میں نہیں جانتا وہ زندہ کا سرکر ہے نا حسن تین دن میں علی کی دستار کا وارش نہ آیا پھر تیرا گھر بھی جلا دوں گا پھر تیرا خاندار بھی مار دوں گا وزیر صاحب کھارا گئے اپنی جان کے لانے پڑھ گئے دوٹی چار پر ایپلیٹی ہیں دن گدرا رات گدری اگر دن چڑھا بیٹی آلکھاتی بیٹی کہتے ہیں وزیر دوٹ کے نمت جاتا اگر تیرا جو حفیدہ ہے کہ حسن آ کے موت کو زندگی دے سکتا ہے اور کملے اگر خانون سے دن سے بڑھائے کہ یہاں آلی سکتا ہے اس طریقہ اللہ اور میں دو باتیں کرنے اجازہ اس میں تو بانے نواز پڑھ سجنے میں صلت ایسان بے اللہ جانتے ہیں خوشان بے جو بندہ بات تو سمجھ کے بولے گا میں نمبر پڑھڑا ہوکے مات یا پیہات رکھ کے سلام دوں نماز پڑھ کے اس کی حسن کی بارکہ میں سجنے میں سر کرتا ہے یہ زیادہ آلی محمد سجنے میں سر کرتا اور سر رکھ کے کہتا ہے تسو مناجاتے کا ریب سوکا میں پچھ رہے ہیں تنو ترجمہ جا گیا وزیر لو کے کہتا ہے اے مناجات اور حاجتوں پہ تر سکھانے والے میری مدد ہو تر سکھانے والے میری محمد میں نے شروع کر دیا ہے کاسم بن حسن جو بندے ابھی تک نہیں پہنچیں کامان بیئے میں اسے سجادہ کا جمعہ پڑھتا ہوں نو لاکھ سامنے اچانک دھوڑے سے اُترا اور کاسم بن حسن نے پاہوں کا قسمہ باننا شروع کر دیا ہے پاپوش کا قسمہ پاہ میں شروع کر دیا ہے نو لاکھ سامنے ایک کمینہ کہتا ہے یار شہزادیں بھی اتنی بھی نہیں آئے ہیں نو لاکھ سامنے اور یہ چھوٹی کا قسمہ بان رہا ہے حسن کی دستان کا عارض حسن کا لال کمینے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کیا کرو اس کی اجازت ہونا نو لاکھ کو اسی قسمے کے ساتھ باندو پتدی exh HER موسیقی 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 مدی میں غائب ہو جاؤ قصم کہتے ہیں میں کروں کیا میں اس جسم سے شانس کھینٹ بائیس کیجئے نہیں کیونکہ وہ جسم کو اس جسم سے بچا جائے میں نے کلام ختم انگر پر پڑھنا شروع کر دی میں نے پلیس مسئلہ دیکھا کہ بھائی مولا کا مدہ خان بھائی ممر کے پڑھو میرا نام نہ لو دیکھیں باتیں اگر میں ہاتھ دال کے کہتے ہیں کلام ہمارا میروں والم دی گالے نہیں پوچی میں انگر پر آپ اگر جا گئے ہو کہ شرادے کی چار سکریں ہو لو ایک مشدس بولوں بتاؤں قاسم کیا ہے جناب اکبر کے خان و خدمے وجود خیر الانام قاسم جناب اکبر کے خان و خدمے جی کلمت امیدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قامنات جا گئے گا جناب اکبر کے خان و خدمے وجود خیر الانام قاسم سمیر حیدت شعود سرور حسینیت کا قوام قاسم حسن کے دل پر خدا کا ناظر ہوا مجسم کلام قاسم کمالیہ بنو جب تک جنوبہ دفت کروں گا اگر ستم سمجھ کے نہ بولے حسن کے دل پر خدا کا ناظر ہوا مجسم کلام قاسم خدا نے بھیجا تھا مصطفی کو حسن نے رکھا ہے ناظر ہوا مجسم کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کی آپ جیئے ہیں خدا نے بھیجا تھا مصطفی کو حسن نے رکھا ہے ناظر ہوا مجسم خدا میں پنج تنگ ہے حسن کی یاگوش میں ہے کاسم یا اپنی یاگوش میں ہے حسن ہے ایمالاجات پر تر سکھانے والے حسن ہے جنی وضب کو آتا ہے اب کاش کو دنگارو کی سمجھتا ہوتا ہے عربی میں رجل کون کو کہتے ہیں رجل مرب کو کہتے ہیں لقصہ مصو ہوں بے رجلل رجلل ایک رجلل آیا جس نے اس کو رجلل سے ٹھوٹر ماری کہا بات ہے کہا بات ہے کیا بات یہ نے بندے پڑ گیا محور نہیں ہو بات ہو رجلل نے رجلل سے ٹھوٹر ماری جی سندے میں کی روزید کہت ہے کون حسن کہتے ہیں جس نے بولایا جس نے بولایا جس نے بولایا ایسے میں عیسان بھئی ایک یملہ ہے میں ہواپن کے سنوں سے گذر میں لگا ہوں جو بندے چھول ہے جو بندہ تجھول ہے دیوان سے پیان اس کا جس کی روش اغلاق سے بڑھ جاؤ اس کا مقدر میرا نسیح ہماریاز میں جب بکواس کی نا حسن مولا سا جی حسن اس پر آکے کہتے ہیں ہماریاز تو میرے سند نے ایسے ہی بولا ہے کبھی شیطان کی بہلا کے سامنے ایسے بہتا ہے پہنچ کے مہتا ہمارے میں سلامت بچا میں مرہا ہیدری میں مرہا ہیدری یہ بہتا ہے تو بولا ایسے کبھی شیطان اس کے ساتھ میں بھوگا تھا اچھا شیطان بھونکے شیطان رہا پور احمد رہا میں حسن رہا تو ولد و حرام رہا جس کو بلائے اس کے مدد کیلئے ابن عامد کے دربار حجر کے نفیش نزاد دیکھا قدر دیکھا قدروں پہ حق لے کے ابن عامد سرکار بیٹا مر گیا عرفوں جی دوانت حسن سرکار نے پہنک چھوک رہا اور ابن عامد کے پیر سے کبھا ہاتھ قم بے اسے نہیں اٹھے میرے حکم سے سلام ہے لکی تو سلام ہے تمہاری ماں کو جو اس بات پر بولی قم بے اسے بلالہ نہیں یہ اللہ کی ازادے خود ہیں یہ اللہ کی زبانے خود ہیں یہ اللہ کے ہاتھ خود ہیں حسن نے کہا کم بے اسے نہیں آیا 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 پوچھ میں نے ختم سے بیٹا اوچھ کو بیٹھا ابن عامد نے پاؤں کے ہاتھ میں چھیکی اگر کہا حسن تیری بڑی میں ایک بڑھ نہیں ہے ٹھوکر ایک بھانی کام دو ہوئے بیٹرے کا سکھنگی چیز ہو گیا بیٹا زندہ بھی بیٹا زندہ بھانی کام دو ہوگا اچھا ہو گیا آیا بیٹا زندہ بھانی کام دو ہوگا اگلے دن کو دنیا ہمارا ہے حسن نے بھانی کام دو ہوگا بھی ہاتھ پکے کے تصرکار آزربانیدان کی ساری دولت کریں تو دنوں میں ڈھیر کر دیں ان کو موت کو زندگی دیتا ہے تم نے دولت کو تک پر کیا مالی قائدات میں تیرے شایان شان مجھے کوئی چیز نظر میں نہیں میں یہ کوئی ریٹی ہے جس کا نام ہے رملہ اور میں جنگا کہہ رہا ہوں اچھا جن کا حق کرتا ہے سامنے یا آپ دینی میں اللہ جانتا ہے خجامت ہی آپ کے لئے ذملہ کہہ رہا ہوں نام رملہ میں چاہتا ہوں میں آپ کا حرم بنا دوں آپ کی کنیز میں دے دیں نام رملہ اسی رات جس رات ابن عامر نے عہد دیتا کہ میں بیٹی رملہ حسن مولا کا حرم بناوں میں کنیز بنا مولا نماز سب کا برد قاسم گوانت تقسین کرنے والا جو جانتے ہیں جناب رملہ بابا فضل بن عامر کے پاس آئی اور آگے کہا بابا کیا ایدادہ دیا ہے کہا بابا بھی نماز سب کے وقت میرے پاس جناب سجدہ آئی تھی اور میرا سر چونکے کہتی ہے تو روز جس بچے سے باتیں کرتی ہے جب وہ سب کو تقسیم کریں نا میرا حصہ دینے نا نا فاطمہ خود لینے ہوں نا فاطمہ خود لینے ہوں جناب رمالہ جنابی رمالہ صرف حسن مالک نے بیٹی دی جس کا نام رکھا فروا جس کی وجہ سے کمی جہ پھروا حسن وولہ کھا رہا ہے جناب رمالہ جنابی رمالہ رمالہ صرف حسن حسن نے کہا میرے گھر میں پھر حسن کامالے نہیں پھر حسن یہ کمی بھی کوئی نہیں ہو پھر مجھے کمی کس بات کی سکاٹ سارت کچھ ہے ایک بیٹا چاہیے حسن سکا دعا کریں نہیں آپ سے چاہیے جو آزر پای جانے سے مدینہ آ سکتا ہے میرے بھائیت موت کو زندگی دے سکتا ہے کیسے بھائیت بیٹا نہیں دے سکتا حسن فرماتے ہیں اچھا عارفہ ہے یہ ابان سکا جو اپنے حرم کو بغیر انتہان کے بھی دیتے آخری کملا اشار بھائی اور اللہ تاہلی دعا ساری زندگی دعا گو جو منے کس طرح پھر بڑی بیٹا چاہیے جیمالہ جیمالہ میں نے جویدہ مسجدولا جن گرہا کیا کیا جناب رمضہ کی سیدھائی aratے انہیر ہجرہ کے آتی میرے کاسن خجرے میں جا اور کاسن تاسم کو اٹھا کے لیا اب مقصد قطر پہ گھٹنا دے گے پوچھنا اور جاہل ماں کے نکمے بچے جس کے غیر امام دیتے ایسے آتے ہیں وہ خود تیری طرح پیدا ہوتے ہیں ناظر حدری ناظر حدری سبا زکار میں نے کہا زکار امام دیتے ہیں میں نے این میں پورا پڑھتا باس ہو دیمائی سے زکار ایدرہ ایدہ ایدہ پہنگایی سمجھے ناظر ہے سلطان زمانہ پر ایک ناظر بھی ایرمان جسے جاد رکھو گی وہ خاندان ہے جانبروں کے نام بغیر مقصد کے نہیں لکھتا ایسے آتے ہیں سبا زکار ایسے منہ یہ نہیں تھا جناب ایجام سے بھجرے میں چال بچے بولے آیا ہن بندے کا نشطہ تمو نہیں ہوتا بجیس میں جارب کے بیٹھنے کر میں آیا جاک کمرے میں جاو اور چاہت سوڑھا مجھے یقین ہو گیا کہ حسن حسین سے بڑھا بچہ سوج حسین کیا ہی کٹھی حسن کرو ہے بہت سکییا جب انجھے پونچ دے پونچ دیا جو سکی دے سارا ملک کر ٹکھے ٹکنا فطرہ فرطومت میں خود حسین تھی ایک تک تھی اچھے سرکانے پر آئی پہلے علی سبری کہتے ہیں میں نے سچا کہ اس شہدادے کا نام قاسد ہی کیوں لگا حسن نے کاف کہاں سے لگا حسن نے علیف کہاں سے لگا حسن نے سین کہاں سے لگا حسن نے مین کہاں سے لگا وہ کہتے ہیں اللہ ہو اللہ فِي الْقَعْفِ اِسْمِ الْقَاسِرَ مِنْ اَيْئَ اَخَدَ الْمُجْتَبَى اَمْ مِنَ الْقُدْسِ اَمْ مِنَ الْقُدْلَةِ اَمْ مِنَ الْقُدْرَةِ اَمْ مِنَ الْقُرْآنِ اَمْ مِنَ الْقَدْرِ ایسی بات پہ جائے لیلہی باتی بھی بہت بہت ہوئی وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کہ حسن مولا نے قاسم کی قاب قدس سے بھی ہے یا قبلہ سے بھی ہے یا قدرت سے بھی ہے یا قرآن سے بھی ہے یا قدر سے بھی فاق تکрудھی ہے میری مجموری ہے معلوم پڑے نہیں جاتے کیا تو قاب قدس سے بھی ہے یا قبلہ سے یا قرآن سے وہ کہتے ہیں اگر قدس سے لیا انہا خاض ملن قدس ضرور بل قدس و خادموں قدس سے لیتا کہ انہاں کو لکدس نوکر نہیں کہا سنگا اگر قدس سے لیا اگر قدس سے لیتا ہے باتی جو سمجھے ان کا مقدر میرا حسن فرماتی ہے انہا خاض ملن کی قدر اگر قدس کی کام قبلہ سے فرماتی ہے قبلہ میں قبلہ میں انامہ بیو تو ہو کیوں نہ قبلہ سے لیتا کیونکہ ان کے خارف خودائی کے قبلے ہیں بہت سکریا ایسان بھائی میں یعنیت اندر لاہور نے کہا ہے ان کے خارف خودائی کے قبلے ہیں ہو سکتا ہے جب بندے پالا پالش سہوں ترے تو دنیا کو ان کے دھروں کی طرف مو کر کے نواز پڑھ لیتا ہے اللہ تو قدرت اللہ کا نفس نہیں کہا سنے شاواز بہت سکرلہ بہت سکرلہ اگر قرآن سنی تو قرآن نہیں تو بھی ناتے کے قرآن ہے اور ناتے کے قرآن کی حفاظت سے نہیں ہے آخی اللہ اور فلائل کے لیے یائی یائی اللہ جانتے ہیں مجھے نہیں پتا میں پڑھ گیا گیا ہوں چھوڑ گیا اس گھانے میرا تعلق ہے اس گھانے میرا بیر میں باری کی حصیت سے آتا ہوں بساقی جملہ اور یائی جائے گی اب جانتے ہیں کہ بابا شاکر اس آن بے سارے بندے جانتے ہیں حق بنے تو نعرہ میں پر حق جائے پوری مجلس میں نعرہ میں مانگا کر حق بنے اس نے کہاں اگر لیا ہے اگر قاب قدر سے لیا ہے ک بناہ میں جانتے ہیں کو بڑھنی ہیں لارا حراری لارا حراری لارا حراری کسی سکسین کیا آپ امت یعظار اب صرف ملکی سے مکمل کرنے کے لئے ملوش ہوتی ہے ایک کہتنے گا شہادت اگلی مسلم بنے میں جوارکی آخر کو اٹھارا دنے پکڑے گھری شہادت میں نے اپنی ماں ظاہرات کو کبھی کسی کھولے کے پاؤں میں بیٹھے دیکھا میں نے شہادت کو پڑھنی بس ایک ستر ارمالیس مکمل کبھی کسی اونس کے پاؤں میں بیٹھے دیکھا کربلا کا قریب کہتا ہے مجھے ماں تک جاتے دیر ہو گئی کھوڑے اونچ شرک گھرد دورے میری ماں قریب تین نفع زمین کی زیند بنی بھائی 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 تک ایک ایک ستر بھائی تین کبھا دیر کی بھائی مجھے مجھے میں نے روکے بھائیم پونٹوں اور غوروں کے قدموں میں کھل گیا لیتا رو کے بیادی ہیں میرا لال پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں میرے کاسم کی اونیوں ان کے سنوں میں لائے گئے مکتبہ کہتے ہیں مکتب میں سر تب کھاتے جب ماں نے مکتب چھوڑا تھا کے اوکمہ لیا گیا نگا کرتا ہوں تم سن کے تھا بہی جو ستر قدم پہ لیکھتی رہی بس بس بڑت سب ہون کا کہتے ہیں جب ماں نے مکتب چھوڑا اور سجدوں مات نہیں ہوگئے سجدوں عزت زہرہ کی قسم پھر یہ جب وہ قابرہ کہتا ہے مقدل میں سر اس وقت نہیں کھاتے جب ماں نے مقدل بدا کیا وہ کہتے ہیں اکبر کا سر کاتا تھا لیلہ کی گود قسم کا سر کٹا ہوں نے فروا کی گود عباس کا سر امیت السوم کی گود میں اور حسین کا سار زیند کی گود کہتے ہیں سار آتی بھولا اب روٹی نا کوئی سے دیکھنا میری طرف سنونا کانو سے سجدوں غیر سجدوں اللہ لانت کرے اس عمر کے اس نے بطول کے لانت کا شاہر اتنی عزت سے بنے شاہر کو دیا اللہ نے اتنی دفعہ غریب کے پیاسے لبوں نے زمین کے بوزے لیا اللہ لانت کرے کھولی پہ سمج میں کھولی سے کہا اکبر کے بابا کا سر بنے ساتھ کھولے اب کسا دیوان سکتے ہیں میری زر سے سر دیا کھولی پانچ مانا چودہ کی کسا یہ غریبے کربلا کا سارے کھولی چلتا آیا مقجل کا نظام ہوں کھولی کربلا کا وہ لئین کردار ہے جس نے آتے ہی پہلے غریب کے لقصار پہ پاؤں دیا ایک سیاہ پوش بی بی کی آواز آئی اللہ میرا دوار ہے نا میں نے چکنیاں پیس پیس کے آج کے دن کے لیے بالا تھا خجا حسین کا لقصار کھولی گا پانچ